جی علام صاحب ایک سوال ہے کہ مزارات پر لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مزارات پر جانا شرک ہے کافی لوگوں کے سوالات آتے ہیں مطلب آپ ان کا جواب دیجئے کہ یہ آیا جا کے کہتے ہیں جی بابا جی تُس ہی دینا ہے جو بھی دینا ہے بابا جی سے مانگیں کیا یہ شرک نہیں ہے آپ کے سوال میں پہلا جز جو ہے وہ یہ ہے کہ مزارات پر جانا یہ کیسا ہے مزارات پر جانا شرک نہیں ہے اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جانا تقویٰ ہے ماباپ کے قبروں پر جانا یہ رب کے تقویٰ کی علامت ہے صحابہ اکرام کی مزارات پر جانا انبیاء اکرام کی مزارات پر جانا یہ کیا ہے یہ اللہ کے خوف اللہ کے تقویٰ اللہ سے تعلق نشانی ہے یہ بات آپ کے ذہن میں واضح ہو گئی آپ کے ذہن میں جانا نہیں کوئی حرج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں دعا فرمایا کرتے تھے جو عمل حضور نے کیا اس کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہہ سکتے ہیں شرک بولیے نا آپ نے ایمان اور عقیدے کا اظہار کرے کہ جو کام نبی کرے اس کو ہم شرک دوسری بات وہاں جانا کیسے چاہیے یہ دوسرے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ کو وہاں جانا چاہیے بابوزو ہو کے جائیں وہاں جا کے قرآن پاک پڑھیں تصویحات پڑھیں مرد کریں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں جو یہ کہتا ہے کسی مزار پر جا کے کہ میں تیرے کو لینے تو تو میں نے دینا ہے یہ کتان شرک ہے بابا جی تسی دینا ہے بابا جی تسی دینا ہے تو بابا جی جی رہا خود کبر چلا گیا جو جو جانتے ہی نہ ہو بابے کا کبر میں جانا ہی بتاتا ہے کہ بابا بے باس ہے صرف ولی ہے بابا اور چیز ہے ولی اور چیز ہے آئے تو بابے ہیں نا لکڑ بابا تو شیطیر بابا تو بیری بابا لاتھی بابا ہیلمٹ بابا بھی آگئے ہیں بڑے بابے ہیں بابوں سے اللہ ماں ہمیں محفوظ سرمائے اس امت کو تباہ کرنے میں جہاں دوسرے لوگوں کا حصہ ہے وہاں بابوں کا بھی بڑا حصہ ہے لیکن ما شاء اللہ ان بابوں کے آستانے آپ لوگوں نے آباد کی ہوئے ہیں اگر آپ سے مراد آپ نہیں مراد مطلب عوام عوام مراد ہے آپ سے مراد عوام پبلک انہوں نے آباد کی ہوئے ہیں اگر ان کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے جس طرح شہزاد نے سوال کیا اگر اس سوال کو آپ سمجھ لیں کہ دینے والا اللہ ہے دینے والا کون ہے اللہ ہاں اب آ جاتا ہے وسیلہ وسیلہ قرآن اور حدیث کی روح سے آپ انبیاء کا صحابہ کا اہلِ بیت کا آپ مسیلہ بیت میں پیش کر سکتے ہیں اے اللہ میرے符ع وسیلہ پیش کرتا ہوں اپنے پیارے حبیب کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ اطحار کا اے اللہ مجھے اولاد اطاع فرما دے میں وسیلہ پیش کرتا ہوں اصحابہ کرام کا اے اللہ میرے بچوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے میں تجھے وسیلہ پیش کرتا ہوں حضرت خاتون جنت کا یہ وسیلہ مانگنا اللہ سے ہے اور دینا بھی اللہ نے ہے وسیلہ ہوتا ہے وسیلہ کیا ہوتا ہے وسیلہ آپ مقدس جو شخصیات ہیں ان کا پیش کر سکتے ہیں اور پیش کرنا چاہیے اب میں یہاں پر ایک بات اور کہ جو انسان کا بچہ ہے آدم کی اولاد ہے وہ تو جب بھی دعا کرے گا تو وسیلہ سے ہی کرے گا حضرت آدم کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو بالاخر ان کے ذہن میں آیا کہ جب رب نے میرے اندر روح پھوکی تھی میں نے آنکھ کھولی تو عرش کے ماتھے پر ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا وطا اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صدی اللہ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میرے پیدائے سے پہلے جو مقدس نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا میں مانگ تجھ سے رہا ہوں وسیلہ اس کا دے رہا ہوں تو جب دعا حضور دعا مانگتا حضور کا وسیلہ آیا تو پہلے ستر سال حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتا رہ لے گا رب نے نہیں سنی لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا وسیلہ آیا تو ابھی ہاتھ ان کے موں تک نہیں گئے تھے پہلے جبرائیل نازل ہوئے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آدم تجھے مبارک ہو کہ رب نے تیری دعا قبول کر لی یہ وسیلہ ہے خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو درست کرو اپنے عقیدوں کو نہ اس عقیدے میں شرک آنے دو نہ اس عقیدے میں امبیاء کی گستاخی کو آنے دو نہ اس عقیدے میں صحابہ کی گستاخی آنے دو نہ اس عقیدے میں اہل بیعت کی گستاخی کو داخل ہونے دو نہ اللہ کے ولیوں کی گستاخی کو داخل ہونے دو گستاخی سے بچو گستاخی میں ایک جملہ بول رہا ہوں کیونکہ موضوع نہیں ہے گستاخی دیمک ہے کیا ہے جس طرح لکڑی کو دیمک لگتی ہے شہتیر کو دیمک لگتی ہے تو اوپر سے شہتیر ویسے ہی ہوتا ہے اندر سے خالی ہو جاتا ہے دیمک اسی طرح ہیں اوپر سے داڑی دستار جببہ مسواگ سرمہ ایک کاندے پر مسلح دوسرے پر جائے نماز لیکن اگر گستاخ ہے وہ شخص اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ اوپر سے ساری ٹیپو ٹاپ ہے اندر سے سارا خالی ہے وہ بس گستاخی سے بچو اس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچھا نہ بولو میرے نبی کی بارگاہ میں جب وہ اندر چلے جائیں تو انہیں باہر نہ بلاؤ آواز دیکھیں جب ان کے ساتھ چلو تو ان سے قدم آگے نہ بڑھاؤ نظریں نیچی رکھو فرمائے اس عدب کا خیال رکھو اگر اس عدب کا خیال نہیں رکھو گے ہم تمہارے عمال کو اٹھا کے جلا کے راکھ کر دیں گے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی گناہگار کے پھر بخشش ہے خصاق کے بخشش دیں گے